جار کھنٹ کے جمسید پور میں رہنے والی گیارہ سال کی تلسی کماری سڑک کنارے آم بیچ رہی تھی تاکہ وہ آم بیچ کر پیسے جمع کر کے ایک سمارٹ پون خرید کر دوسرے بچوں کی طرح آن لائن پڑھائے کر سکے تب ہی ممبئی کے ایک بزنس مین امیہ ہیٹی نے جب تلسی کی کہانی سنی تب انہوں نے تلسی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور تلسی سے بارہ آم خریدے لیکن ان بارہ آم کی قیمت جان کر آپ چونک جائیں گے انہوں نے دس ہزار روپے کی قیمت پرتی آم کی در سے بارہ آم کو ایک لاکھ بیس ہزار روپے میں خریدا اس مدد سے تلسی نے ایک سمارٹ پون خرید کر آن لائن پڑھائے شروع کی اولمپک کھیلوں کی میزبانی کسی دیش کے لیے گھرکی بات ہوتی ہیں لیکن جاپان کے سکس کو ہی جنوں کے لیے اولمپک ایک مشیبت بن گیا جب پہلی بار جاپان میں 1964 میں ٹوکیو میں اولمپک کی میزبانی کی تب سٹیڈیم کے نرمان کے لیے کوئی جنوں کو اپنا گھر کھالی کرنا پڑا تھا اور جاپان میں دو جار بیس میں ٹوکیو میں اولمپک کی میزبانی کی تب پہلی بار 1964 والی کہانی پھر سے دورائے گئی 1964 کے بعد وہ جس گھر میں رہنے گئے تھے اولمپک کے نام پر پھر سے گھر کھالی کرا دیا گیا جہاں پورا دیش اولمپک کے جسن میں ڈوبا ہوا تھا وہیں یہ سکس اپنا گھر اجڑ جانے کا گم منا رہے تھے کناڈا کے ایک سکس نے چور باجار سے ایک پینٹنگ تین سو روپے میں خریدی اور خریدنے کے بعد اسے پتا چلا کہ یہ پینٹنگ دیویڈ بولوی جو مسور آرٹسٹ کی ہیں یہ جان کر وہ اسے ٹورنٹو اوکشن ہاؤس لے گئے جہاں اس پینٹنگ کو آن لائن اوکشن میں ڈالا جہاں اسے ایک سکس نے پیسٹ لاگ 31,000 روپے میں خرید لیا قسمت ہو تو ایسی سہر کے کسی سوسائٹی میں سائد ہی کوئی پیڑ پودے نظر آتے ہیں لیکن ممبئی کی ایک سوسائٹی ہے جہاں پیڑ پودوں کا باغان ہی لگا رکھا ہے کنچن نالندہ CHS لیمٹیڈ نام کی اس سوسائٹی میں ناریل آم اور جامون سہیت 41 طرح کے پیڑ پودے موجود ہیں جہاں ہر سال ان پودوں سے جو بھی اتپادن ہوتا ہے ان پھلوں کو سوسائٹی کے سبی 86 پلیٹوں میں برابر ماتا جاتا ہے اس سے ان کو تاجہ پھل ملتے رہتے ہیں